ایک گاؤ تھا وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی تو گاؤ والوں کو نماز پڑھنے دوسرے گاؤ میں جانا پہتا تھا تو گاؤ والوں نے مل کے فیصلہ کیا کیوں نہ گاؤ ہی میں مسجد تعمیر بنوا لی جائے تو ان لوگوں نے چندہ اگھٹا کر کے گاؤ میں مسجد بنوائی اسی گاؤ میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے انہیں مسجد کا امام بنا دیا گیا وقت گزرتا گیا لوگ آتے گئے نماز پہتے رہے مسجد میں اسی مسجد کے سامنے ایک ارشد بھائی رہتے تھے وہ سب سے پہلے مسجد پہنچتے تھے اور امام صاحب کے پیچھے ہی ہمیشہ نماز پہتے تھے پہلی صف میں ہی ہمیشہ وہ نماز پہتے تھے رمضان آیا گاؤ والوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ امام صاحب کو گھر پہ دعوت دی جائے جتنے بھی مختدی جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ امام صاحب کو دعوت دے اپنے گھر پہ تو لوگوں نے اپنے گھر پہ دعوت دینا شروع کی ارشد بھائی کا نمبر آیا ارشد بھائی نے بھی مولانا صاحب کو بلایا امام صاحب بلایا اپنے گھر میں بہترین دعوت کی ارشد بھائی کے گھر میں ارشد بھائی اور ان کی بیوی ہی صرف رہتی تھی مولانا صاحب جانے لگے تو دعا کی درخواست کی ان سے اور مولانا صاحب چلے گئے بہترین دعوت کی ارشد صاحب نے اگلے دن جب عرشد صاحب کی بیوی گھر پہ صفائی کر رہی تھی تو اس کی نظر ایک علماری پہ پڑی جہاں پہ کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے جو کی وہاں پہ نہیں تھے تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ شوہر نے پیسے لے لی ہو عرشد صاحب نے پیسے لے لی ہو رات میں آئیں گے میں ان سے پوچھ لوں گی رات میں عرشد صاحب آئے تو عرشد صاحب نے کہنے لگی وہاں پہ کچھ پیسے رکھے تھے وہ آپ نے لیے تو عرشد بھائی کہنے لگے نہیں وہ پیسے میں نے تو نہیں لیے تو ان کی بیوی کہنے لگیں کہ اس گھر میں صرف آپ ہیں یا ہم ہیں یا فکر امام صاحب دعوت میں آئے تھے آپ نے نہیں لیے میں نے نہیں لیے تو اس کا مطلب یہ پیسے امام صاحب نے لیے عرشد بھائی بھی سوچنے میں مجبور ہوگا کہ ہاں امام صاحب نہیں لیے ہوں گے اب عرشد صاحب کے دل میں امام صاحب کی عزت کم ہوگی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر امام صاحب کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے مانگ لیتے اب عرشد صاحب مسجد دیر سے پہنچنے لگے اور سب سے پیچھے ہی نماز پہتے مولانا صاحب سے نظریں چڑھاتے ان سے باد بھی نہیں کرتے ایسے ہی سال بھر گزر گیا اور پھر سے رمضان آگیا لوگوں نے پھر سے امام صاحب کی دعوت کی عرشد بھائی کا نمبر آیا عرشد بھائی نے بھی دعوت کی امام صاحب کو بلائے امام صاحب کو کھانے میں بیٹھالا اور جب کھانا لگنے لگا تو امام صاحب سے کہنے لگے کہ امام صاحب میں آپ سے سال بھر سے بات نہیں کر رہا ہوں نظریں نہیں بلا رہا ہوں آپ نے مجھ سے ایک بار بھی وجہ کول نہیں پوچھی تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں وجہ پوچھنا چاہتے تھا مگر مسروفیت تھی وقت نہیں مل پاتا تھا آپ دکھتے بھی نہیں تھے تو نہیں پوچھتے کہاں بتائیے کیا بات ہے تو عرشد صاحب کہنے لگے کہ جب آپ پچھلے سال میرے گھر پہ آئے تھے تو اس علماری میں کچھ پیسے رکھے تھے وہ آپ نے لیے تو مولانا صاحب کہنے لگے جی ہاں وہ پیسے میں نے لیے تو اتنے میں ان کی بیوی آئی تو کہنے لگی اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ مانگ لیتے آپ ایسے چھڑاتے نہ آپ سوچئے آپ مولانا ہو کے آپ نے ایسا کام کیا تو مولانا صاحب رونے لگے تو اس پر ان کی بیوی کہنے لگی آپ روئیے مت آپ کے راز کو ہم نے راز رکھا ہے کسی سے بھی یہ بات نہیں بتائیے ہم لوگوں نے آپ کی عزت ابھی بھی موجود ہے کسی سے ہم نے یہ بات نہیں کی آپ کی بیزتی ہم لوگوں نے نہیں کی تو مولانا صاحب کہنے لگے میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بیزتی نہیں کی میرے راز کو راز رکھا بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب پچھلے سال میں آپ کے ہاں دعوت میں آیا تھا اور آپ لوگ میرے لیے کچن میں کچھ کھانے کے لیے لینے گئے تھے تب ہی اچانک سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی بہت تیز ہوا چلی اور وہ پیسے اڑ کے زمین پہ آگئے میں نے ان پیسوں کو اٹھا کے واپس وہیں رکھا مگر ہوا بہت تیز تھی وہ پیسے بار بار گرے جا رہے تھے تو وہی پاس ہی میں قرآن شریف رکھا تھا میں نے اس قرآن کو کھولا اور پیسے اسی میں رکھ دیا اور سوچا کہ جب کل صبح آپ قرآن کھولیں گے تو وہ پیسے آپ کو مل جائیں گے اور باتوں ہی باتوں میں میں یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا میں رو تو صرف اس لیے رہا ہوں کہ سال بھر ہو گیا اور آپ لوگوں نے قرآن تک نہیں بھولا یہ حقیقت ہے میرے بھائی آپ کی ہماری میں اپنی بات بتاؤں میں صرف جمعہ جمعہ ہی قرآن پڑھ باتا ہوں نہیں ملتا ہے ٹائم جبکہ بہت غلط کرتا ہوں میں مجھے معلوم ہے